موسیقی ان میں سے پھر کسی ایک کو چننا اور وہ چن کے اعزانیے کیے سمجھ سے ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گی اس کے لئے مان لو آپ نے ابھیاس بھی کیا پھر اگلے دن بھی بگڑ دی تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا یہ تو سب کہنے کی باتیں یہ نہیں ہو سکتا ہے تیسرے دن بھی کرو چوتھے دن بھی کرو ایک مہینے تک کرو ایک مہینے میں نہ ہو تو دو مہینہ کرو دو مہینہ نہ ہو تو چھے مہینہ کرو چھوڑنا نہیں ہے اس کو کیونکہ میرے جیون کا اصلی پریوجن تو وہی ہے اور یہ والی جو ستھیتی ہے یہ کیول یہاں رک نہیں جاتی ہے کوئی دوسرا عویقتی جور سے پڑ رہا ہے مجھے شانتی پسند ہے یہ گھٹنا یہیں نہیں رک جاتی ہے پھر یہ جو میری منٹیلیٹی ہے میرے مائنڈ کی سیٹنگ ہے اب جب میں باہر جاؤں گا تو کوئی دوسرا عویقتی کچھ اس طرح کا کھانا کھا رہا ہوگا جو بلکل میری درستی سے بلکل گلت ہے تو اس کو ویسے کھاتے ہوئے دیکھ کے پھر میرا چتڑو لے گا کوئی ایسا ہے جس کا way of talking ویسا نہیں ہے جیسا کی اس کا ہونا چاہیے میری درستی سے اپنی اپنی درستی سے تو سبھی ٹھیک ہیں ہمیں صحیح یا غلط ہم کس کو کہتے ہیں اپنی درستی سے میری درستی سے غلط ہے نا وہ ویقتی اس کی درستی سے تو ٹھیک ہتا بھی کر رہا ہے تو یہ equation ہمیں صبح سے شام تک اور پتنجلی یوگ پیٹ سے لے کر ساری دھرتی پر جہاں جہاں بھی جائیں گے اور یہ ایک ویقتی کی نہیں ہے ہم سب کی کہانی ہے یہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو مجھے دوسرے کی پسند نہیں ہے کیونکہ اس کے الگ سنسکار ہیں میرے الگ سنسکار ہیں اس کا الگ سوہباؤ ہے میرا الگ سوہباؤ ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں چپ رہ کر کے اندر اندر گھٹتے ہی جانا ہے کیونکہ مان لو ہم چپ رہے اور اندر اندر سے دکھے تو بھی کوئی سمادھان تو نہیں نکلا نا ہمیں اس سمسیا کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے اس کے اوپر پریاس کرنا ہے سمادھان کا چنتن 99% ہونا چاہیے مان لو ہم کسی کو بتاتے بھی ہیں بتاتے ہی ہیں جو بھی کوئی ہمارا آتمی ہوتا ہے تو اپنے ماتا پتا کو بتاتے ہیں مان لو کسی لڑکی کو کہیں سسرال میں یا کہیں سکول میں کولیج میں ہوسٹل میں کوئی سمسیا ہے تو کس کو جا کے بتاتی ہے اپنے ماں کو بتاتی ہے اپنے پتا کو بتاتی ہے ایسے ہی آپ سب بھی اپنے ماتا پتا کو بتاتے ہیں یا تو گرو کو بتاتے ہیں مانو سوامی جی آپ سے اکیلے اکیلے مل رہے ہیں تو کہاں کہاں آپ کو جیون میں تھوڑی بہت سمسیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں گرو کو بتاتے ہیں کسی کو بھی بتاتے ہیں اپنے دوست کو بتاتے ہیں بتاتے سمیں ہماری مان سکتہ کیا ہونی چاہیے سولیوشن ڈھونڈنے کی یہ سمسیا ہے اس کی کیا کیا اپائے ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں گے یہ مطلب بلکل یو ٹرن ہو جائے گا جیون کا اگر ہمارا بھاو یہ ہے کہ جی اس کی سمسیا ہے کہ سماندھان کیا کیا ہو سکتے ہیں اور وہ سماندھان کس کو کرنے ہیں مجھے کرنے ہیں پتہ نہیں وہ کرے گا کی نہیں کرے گا مجھے کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں وہ بتا دو ابھی ہماری مینٹیلیٹی کیا ہوتی ہے جی وہ ایسا ایسا کرتے ہیں اس کو ٹھیک کر دو آپ یہی تو ہوتا ہے جب ہم کسی شکیت لگاتے ہیں کہ جی وہ ایسے ایسے کرتے ہیں تو ہماری مینٹیلیٹی کیا ہوتی ہے آپ ان کو تھوڑا سمجھا دیں کہ وہ ایسا نہ کریں تو ٹھیک کون ہونا چاہیے وہ یا میں نہیں ابھی کیا سوچتے ہیں وہ ہونا چاہیے میں تو ٹھیک ہوں تو ٹھیک کس کو ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے ابھی تو یہ تو سمجھا کو بڑھائی گا کیونکہ مانا ہم نے اس کو ٹھیک کر بھی دیا اس کا ککش چینج کر دیا یا ہم نے اس کو بول دیا کہ آپ کو وہاں کمرے میں نہیں مطلب یہ ایک ویکتی کی بات نہیں کہہ رہی ہوں میں کومن بات کہہ رہی ہوں چلو اس سمجھا کو تو سلجھایا جا سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن پھر یہ جو میرے چت کے ستھیتی ہے یہ پھر کوئی دوسری سمجھے لائے گی مانے جب بھی میرے پرتکول کچھ ہوگا تو مجھے کیا دکھائی دے گا اپنے سے بڑے والے کو بتانا چاہیے اور اس کو بھی ٹھیک کروانا چاہیے تو چلو ہم نے دوسری چیز بھی ٹھیک کر دی پھر یہ ایکویشن تو وہیں فٹ ہوگی نا تو اب ہمارے سنسکار ڈبل ہو گئے پہلے سنگل تھا اب ڈبل ہو گیا اب یہ ڈبل سنسکار پھر تیسری گھٹنا کے لیے پھر وہی راستہ نکالے گا من تو پانی ایک بر جہدر بہنے لگتا ہے اُدھر ہی بہنا چاہتا ہے پھر بھلے ہی سامنے پتھر آئے تو پتھر کو کاٹنا چاہتا ہے پتھر کو کاٹ کے جھرنے بہتے ہیں پھر کو کاٹ کے ندیاں بہتی ہیں کیسے بہتی ہیں پانی اُسی کو ٹکر مارتا ہے کہ میں نے ایک بر اپنا جو راستہ چن لیا مجھے اُدھر ہی چلنا ہے ایسے ہمارا چت بھی ہے چت ایک بار جو راستہ چن لیتا ہے لاکھ دکتیں آنے کے بعد بھی اُسی پہ چلنا چاہتا ہے اگر ایک بار سنسار کا راستہ چن لیا آپ دیکھتے نہیں سنساری لوگوں کو کتنے دکتیں آتی ہیں رو جانا پر ایک بار بھی من میں یہ نہیں آتا ہے کہ سنسار کو چھوڑ کے سنیاسی بن جاؤں روز روز انہیں مصیبتوں سے ٹکراتے ہیں پھر بھی چلنا کہاں ہے اُدھر ہی چلنا ہے ان کو بولے کہ چھوڑو جب اتنی دکتیں ہیں تو گھر میں چلو ہمارے ساتھ وہاں یہ گومر کوئی جانے کیے ابھی جنہوں نے سنیاس کا مارگ اپنایا ہے جو سادھنا کرتے ہیں جو رشی ہیں جو بھاکت ہیں کتنے دکتیں آتی ہیں ان کے جیون میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان کے چتے کی سیچویشن کو ان کو قدم قدم پہ اپمان سہنا ہوتا ہے ان کو قدم قدم پہ یہ لگتا ہے کہ میرا لیول کو میری سیچویشن کو ستھیتی کو یہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی دکتیں تو دونوں جگہیں آئیں گی چلنا کس کے اوپر ہے دکت اٹھا کر کے پرتیفل کس پہ کون سا ملے گا جیسا جس کے جیان کی انوصار اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ اس پہ چل پڑتا ہے تو ہمیں کس ٹریک پہ چلانا ہے اپنے چت کو اپنے پریورتن کے ٹریک پہ چلانا ہے دوسرے کے پریورتن پہ نہیں چلانا ہے کس کس کو بدلو گے میں نے کہا نہیں سنائی تھی نا آپ کو ایک دن راجہ نے کہا میری راج کماری ہے اس کو سیر کرنی ہے پتہ نہیں پوری نگری میں کہاں کانٹے آئیں گے کہاں کان پتھر آئیں گے اس لئے پوری نگری میں مخمل بچھا دو بچھایا جا سکتا ہے وہ تو راج کماری ہے راجہ کی بیٹی ہے لیکن بدھیمان منتری نے کیا کہا کہ پورے مہم کھمل بچھانے کی کیا ضرورت ہے راج کماری کے پیر میں جوتہ پہنا دو کہیں بھی جائے پھر کانٹر لگے گا نہیں پتھر لگے گا نہیں دکھت آئی گی نہیں تو جوتے اپنے پیر میں پہننے ہیں ہمیں سرکشے کس کی کرنی ہے اپنی اور ایک بات اور میرے سمجھ میں آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے آج کل پہلے نہیں آتی تھی جیسے آپ نے کہا ایسے ہی لگتا تھا کہ پریستھیتیاں ایسے پرتیکول ہیں تو اس میں میں کیسے اپنے آپ کو سٹیبل رکھوں کیسے میں خوش رہ سکتا ہوں کوئی کہہ بھی دے کہ آپ خوش رہا کرو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وچھلیت مت ہوا کرو تو ترنت من میں یہ آتا تھا کہ ہمیں خوش رہنا ہے تو ہماری خوشی تو آپ کی ویوار پہ ہے آپ ٹھیک ٹھیک ویوار کیا کرو تو ہم تو خوشی رہیں گے پھر اب مجھے لگتا ہے ایک ہی تو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے خوش رہنا باقی تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کب کیا ہوگا کب کیا پریستھیتی آئے گی کب کون بچھوڑ جائے گا کب کون آ کر کے مل جائے گا کب کہاں لوس ہو جائے گا کب کہاں پروفٹ ہو جائے گا کب سممان ہو جائے گا کب اپمان ہو جائے گا کب لوگ گالی دیں گے کب لوگ پریشن ساگے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کب بارش ہوگی کب سوکھا پڑے گا کب سردی بڑھ جائے گی کب گرمی آ جائے گی کب ایسی چلے گا کب خراب ہو جائے گا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ایک ہی تو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ میں تو میں ہی ہوں نا ہر پریستیتی میں میں تو چینج نہیں ہوتا نا ایک ہی چیز کے اول میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کسی بھی چیز سے پربھاویت نہیں ہوں گا میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا میری خوشی میرے ہاتھ میں ہے ہر situation اس کو سویکار کر کے میں اپنے چتی کے ستھیتی کو نہیں بگڑنے دوں گا یہ میرے ہاتھ میں ہے پکا تو یہ ایک بر ہمیں اندر کی گہرائی سے کسی کے سننے سے نہیں اپنے اندر سے ایک بر اس پہ وشواس ہو جائی اور وشواس ہونے کے بعد پھر ابھیاس ابھیاس بھی ضروری ہے کبھی کبھی چیز سمجھ میں تو آ جاتی ہے لیکن پیچھے کے جو سنسکار ہیں وہ پھر اس جیان کو خندت کرتے رہتے ہیں اور ٹیک کر لیتے ہیں جیسے ڈائیبیٹیز والے ویکتی کی سمجھ میں آ گیا کہ میٹھا اس کے لیے کھانی کارک ہے اس کو پتا ہے لیکن پھر بھی کیوں کہ اس کے میٹھے کھانے کا ابھیاس بہت رہا ہے جیون بھر تو میٹھا سامنے آنے پہ کبھی کبھی وہ جیان بادھی تو ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ چلو آج آج کھا لیتا ہوں کوئی بات نہیں پتا ہے اس کو مطلب وہ چھوڑتا بھی ہے تو کب چھوڑتا ہے جب پانی سر کے اوپر سے نکل گیا اب تو تُو نے کھایا اور مرا تو پھر نہیں کھائے گا ایسے ہم اپنے چت کو تھوڑی سی لیبرٹی دے کے رکھتے ہیں جب تک ہم لیبرٹی دے کے رکھیں گے نا تب تک چیزیں نہیں آٹیں گی ہمیں یہ مطلب بہت اندر سے محسوس کرنا پڑے گا کہ یہ جیمن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا آج ہی جیمن سماپت ہو جائے ایسی روز گھٹنا ہی ہم سنتے نہیں ہیں کل ہی ہمارے جو کرنا ٹک کے راجے پرباری ہیں بہمارلال جی انہوں نے بتایا کہ ان کی چاچی رات کو سوئی اور صبح اٹھی نہیں اور بارہ بجے ان کی پوتی ان کے پاس سو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے کو پانی پلاو اس نے پانی پلا دیا وہ آرام سے سو گئی کوئی بیماری نہیں اچھے سے سوئی اور پاس میں سو رہے ہیں گھر والے بچے پوتا پوتی اور کوئی چیخ بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں صبح اٹھایا تو اٹھی نہیں چھے بجے ایسی کتنی گھٹنا ہی سنتے ہیں ہم کوئی گھر سے گیا تھا باہر جاتے ہی روڑ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا ابھی میں آئی تھی جب ابھی آٹھ ساتھ دن پہلے ہی تو میں نے بتایا بھی تھا شاید آپ کو بتایا ہے پتا نہیں کس کو بتایا چار نو جوان لڑکے ہمارے آگے آگے گاڑی میں چل رہے تھے اور وہ بار بار مطلب ادھر ادھر کٹ مار رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یا تو وہ لاپروہ ہی میں ہیں یا تو انہوں نے کچھ شراب آدھی پی ایسے لگ رہا تھا تو میں نے اپنے اس کو سارتھی کو بتایا کہ آپ ساودھانی سے چلو ان کی ستھیتی ٹھیک نہیں ہے آپ بچا کے چلو آپ ان کو آگے جانے دو تو وہ ہمارے سے آگے چلے گئے اور لگ بگ ایک کلومیٹر آگے چلے ہوں گے اور وہاں جا کر کے پتا نہیں کیا انہوں نے کچھ کٹ مارا یا کیا وہ جو کھڑا ہوتا ہے جو پوری سپیٹ سے گاڑی کھڑے میں چلی گئی ترنت ہی ہم آگے ایک کلومیٹر میں کتنی دیر لگتی ہے دو منٹ ڈائی منٹ دو ڈائی منٹ کے پاس آ کے دیکھا تو ایک ڈیڈ بوڈی یہاں پڑی تھی ایک دس پندرہ فٹ آگے پڑی تھی تیسری چالیس فٹ آگے وہ بڑا بڑا وہ کھڑا تھا گنے گنے کا کھیت تھا تو جو لوگ بلکل اس کو دیکھ رہے تھے اس سمیں وہ پھر ان کو ڈھونڈ رہی تھی چاروں کے چاروں دور دور جا کے گرے اور گاڑی کی چھت بھی فٹ گئی چھت تھی نہیں گاڑی پہ جب دیکھا آ کے ہم نے کتنی دیر کا جیون تھا ان کا دائی منٹ کا تھا ان کو تھوڑی لگ رہا تھا کہ دائی منٹ کا جیون بچائے تو یہ ہمیں اندر سے محسوس کرنا ہوگا کہ جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لیے میں اس کا صدوپیوگ کر لوں اسے کلدیب جی بتا رہے تھے نا جی ٹائم ہی نہیں ملتا ہے ٹائم ہی ٹائم ہو جائے گا ایک ہی منٹ میں ٹائم تو تو مطلب ہر پل یہ جو ورطمان پل ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے اس کا کیسے صدوپیوگ کرنا ہے اتنا تو جاگنا پڑے گا ہمیں نہیں جاگے تو ٹھیک ہے جتنے کئی جنموں سے ہم لگے ہیں ابھی بھی ٹھیک ہے چلتا رہے گا پھر ایسے اور اس کا صدوپیوگ یدھی ہم کرنا شروع کریں تو پھر اگلے ہی جیون یدھی سماپت ہو جائے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے چنتہ نہیں ہے معنی آپ ابھی سمبلے اور ہو سکتا ہے کل ہی آپ کی مرتی ہو جائے یا آج ہی ہو جائے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے چت کی اس کو بدل دیا گتی کو تو اگلے جنم میں بھی ادھر ہی چلے گا پھر سنسکار بنا لیے نا آپ نے تو ایک بر ہم ہاں پر چلنا شروع کر دیں پوری امانداری سے پوری سچائی سے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا دیکھے تو ہم ٹھیک کریں دوسرا نہ دیکھے تو ٹھیک نہ کریں دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت کیا آپ تو دیکھ رہے ہو نا اپنے آپ کو اشور تو دیکھ رہا ہے نا تو میرے اچھا بننے کی جمہ داری میری ہے یا کسی دوسرے کی ہے میری ہے میں نے یہ جیون اپنی اچھا سے سوکر کیا ہے کہ دوسرے کی اچھا سے اپنی اچھا سے گھر چھوڑ کے آئے ہیں ہم تو اب ہمیں یہ یم نیم کا پالن کرنا دھارنا دھیان سمادھی کا ابھیاس کرنا شریر کو ٹھیک رکھنا اس کے لیے ویعیم پرانہ یام آدھی کرنا اس کے لیے آہار ٹھیک سے لینا یہ جمہ داری دوسرے کی ایک ہی میری ہے میری ہے اور مانو کبھی آپ ایسا کر بھی رہے ہیں تو بھی جاگتے ہوئے کریں کوئی دکھت نہیں ہے کسی دن آپ کو سماسہ کھانے کی اچھا ہو رہی ہے کھا لیں کوئی بات نہیں ہے لیکن بے ہوشی میں نہ کھائیں پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ میں کس کے لیے کھا رہا ہوں راگیوک توکے کھا رہا ہوں کی سامنے ستھیتی میں کھا رہا ہوں اتنی جاگ روکتہ اپنے جیون میں ہمیں لانی ہوگی تو یہ کرم پھل ویوست تھا آج جو کرم کر رہے ہیں جس بھاؤ سے کر رہے ہیں جس جاگ روکتہ سے کر رہے ہیں ویسا ہی اس کا پھل ملنے والا ہے تو میرا بھاگی ویدھاتا کون ہے میں ہی ہوں اس لیے مجھے اپنا بھاگیے کیسا لکھنا ہے بڑیا سے بڑیا اتتم سے اتتم سروتتم اچھے سے اچھا لکھنا ہے اپنا بھاگیے مجھے اور اس میں مطلب کون پوچھ رہا تھا وہ دوسری ککشا کا ودیارتی پوچھ رہا تھا کہ جی اس میں آنند ہی نہیں لیں گے تو پھر نیرسہ ہو جائے گا کسی بھی چیز میں ہمارا راگ نہیں رہے گا تو جی من کیونکہ جیسے ہی آدھیاتمک چرچہ چلتی ہے تو سب ایسے سعودان ہو جاتے ہیں اور یادی میں چٹکلا سنا ہوں تو سب ہستے ہیں تو ہمیں اس کو بھی اتنی ہی آنند کے ساتھ جینا ہے کیونکہ میں ہوں ہی آنند سوروپ کیونکہ میں ہوں ہی خوشی سکھ سوروپ خوشی سوروپ میرا سوروپ ہی وہ ہی ہے ہم نے ابھی تو دوسری چیز کو ریل مان لیا بل جی سدھانت کی چیزیں تو ٹھیک ہیں کتاب میں تو بھاشن پروچن میں بھی ٹھیک ہیں پر ریل لائف تو الگ ہی ہوتا ہے ایسے لوگ بولتے ہیں نا بل جی ریل لائف میں تو ہم کیسے بھی جیئیں ایک جو کولیج کا لیکچرر ہے یا یونیورسیٹی کا پروفیسر ہے جب وہ پڑھاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے آپ کو سہیمیت رکھتا ہے پھر اس کا جو پرسنل لائف بولتے ہیں پرائیویٹ لائف پرسنل لائف بل جو اس میں انٹرفیئر کرنے کا آپ کو کوئی وہ نہیں وہ ہماری ریل لائف ہے ریل لائف تو یہ ہے شانت رہنا ریل لائف ہے خوش رہنا ریل لائف ہے پویتر رہنا ریل لائف ہے آپ پویتر ہونا اڈوپٹ لائف ہے گصہ کرنا اڈوپٹ لائف ہے ناراج ہونا اڈوپٹ لائف ہے جھگڑا کرنا آپ کا سوابہ ہی نہیں ہے جھگڑا کرنا کر سکتے ہی نہیں ہیں آپ آپ نے مان لیا ایسا تو ماننیتاؤں کو ہمیں چینج کرنا ہوگا جو پرچلیت ماننیتائیں ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں وہ سہدھان ویکتی نے کوئی ماننیتائیں بنائی ہوں گی میری ماننیتائیں کونسی ہیں یا تو ایشور والی ماننیتائیں ہیں یا تو ریشیوں والی ماننیتائیں ہیں یا تو مجھے میری ماننیتائیں خود بنانی ہیں آج جس سنستان میں ہم بیٹھے ہیں ان دو مہاپورشوں نے جو تب کیا ہے انہوں نے اپنی ماننیتائیں سویم بنائی ہیں سنسار کی بنائی اوئی ماننیتاؤں پر نہیں چلے آج بھی نہیں چل رہی ہیں لوگوں کی اپنی ماننیتائیں ہیں ہم کیوں دوسری کی ماننیتا پر چلیں میری ماننیتا میری آتما کیا نوکول ہوگی ریشیوں کیا نوکول ہوگی ایشور کیا نوکول ہوگی ان ماننیتاؤں کے ہم پوجا رہی ہیں تو یہ ہمیں بتا رہی تھے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ پرتیپل میرا کرما شے بنتا جا رہا ہے اس کو کرما شے کہیں بھاگے کہیں آج کی پرچلیت بھاشا میں اس کو بھاگے کہیں گے یوگ درشن کی بھاشا میں اس کو کرما شے کہیں گے اور وہ کرما شے کیسا ہوتا ہے درست جنم وید نہیں ہے اس جنم میں بھی فل دیتا ہے اگلے جنم میں بھی فل دیتا ہے اس جنم میں جو فل دیتا ہے وہ کیول دو فل دے سکتا ہے میرا بھاگے بھوگ دے سکتا ہے آیو دے سکتا ہے اگلے جنم میں جو میرا بھاگے فل دے گا کرما شے فل دے گا وہ تین پرکار کے فل دے گا مجھے کس یونی میں جانا ہے یہ کون تے کرے گا میں میرے کرم تو مجھے نم نیونی میں جانا ہے کی اچھے یونی میں جانا ہے مانو یونی میں جانا ہے دیو یونی میں جانا ہے اس کا نرنے کون کرے گا سویم مجھے چننا ہے مجھے دیوتا بننا ہے کی منوشے بننا ہے کی نیچے سکر کوکر یونی میں جانا ہے میرے ہاتھ میں ہی ہیں تو اگلا جنم جو ہے وہ تری بھی پاک آرم بھی تین پرکار کا بھی پاک اس میں ملنے والا ہے تو یہ کہہ رہا تھے کہ جو بھی کرماشے میں نے اس جانم میں بنایا یا بھاگیا جو میں نے اس جانم میں بنایا وہ اس کے جو کرم ہیں جو کرماشے ہے جو بھاگیا ہے اس میں دو پرکار کے سنسکار ہیں ایک تو نیت وی پاک ایک تو انیت وی پاک نیت وی پاک اگلے جنم میں وہ ضرور پھل دینے ہی والے ہیں اکنسچی تابدھی میں انیت وی پاک جو ابھی ہلکیں ہیں وہ پتہ نہیں کب فل دیں گے تو اس کی تین گتی بتائی تھی کیا کیا گتی بتائی تھی اس کی تین بتاؤ انیت وپاک کی تین گتیاں کیا کیا بتائی تھی کیا کیا ہو سکتا ہے ان سنسکاروں کا یا تو وہ بینا فل دیئے ہی سمادھی آدھی ویویک جان کے دوارہ نسٹ ہو سکتے ہیں یہ ایک گتی ہے دوسرا کیا ہو سکتا ہے پردھان کرم کے دوارہ وہ دبائے جا سکتے ہیں انانتکال تک مانے آبھی تو بچ گئے وہ پھر آگے بھی میں نے ایسے پونے کرم کیے کیوں وہ پونے کرم پردھان ہو گئے تو جو کوئی چھوٹا موٹا میں نے پاپ بھی کیا تھا تو وہ انانتکال تک دبا رہ سکتا ہے یہ دوسری گتی ہے تیسری گتی کیا ہو سکتی ہے ان کی کسی پردھان کرم کے ساتھ مل کر کے وہ اپنا فل دے سکتے ہیں الگ سے ان کو وپاکارم بھی ہونے کیا ہوشکتہ نہیں ہے اس پرکار کا کوئی اور میں نے سٹرونگ کرم کیا وہ اس کے ساتھ مل کے پاپیا پونے دونوں ہو سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ مل کے اپنا فل دے سکتا ہے تو یہ تین گتیاں انہوں نے بتائی تھی ترہی گتی یہ تین گتی بتائی تاترونگ کرتا سیا آوی پاکوا سیا ناشو تو کہہ رہے ہیں پہلا والا جو تھا کیے ہوا جو کرم یا کرماش ہے اس کا بینہ وپاک کے ہی ناش ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے تو کہا یہ تھا شکل کرمو دیات کہ ہی وہ ناش ہے کرشن سے جیسے ہم اس جیون میں دیکھتے ہیں کہ جب شکل کرموں کا ادھے ہو جاتا ہے تو کرشن کرموں کا ناش سوتے ہی ہو جاتا ہے جب یکتی کے جیون میں امیری بڑھ جاتی ہے تو گریبی سوتے ہی نشت ہو جاتی ہے جب جیون میں آروجیتہ بڑھ جاتی ہے تو روگ اپنے آپ ہی نشت ہو جاتی ہے جب جیون میں پویترتہ بڑھ جاتی ہے تو اپویترتہ سوتے ہی نشت ہو جاتی ہے جب جیون میں پرسنتہ بڑھ جاتی ہے تو اداسی سوتے ہی نشت ہو جاتی ہے تو اپوزیٹ کرم جب بڑھ جاتا ہے تو دوسرا تو نسٹ ہو ہی جاتا ہے دو دو پرکار کے کرم جاننے چاہیے دو دو پرکار کے کرم جاننے چاہیے پاپ کسیے ایکو راشی پاپ کی ایک راشی پننے کرتا اپہنتی پننے کو نسٹ کر دیتی ہے جیسے پننے کی ایک راشی پاپ کو نسٹ کر دیتی ہے ایسے ہی پاپ یدھی بڑھ گیا تو پننے کا ناش کر دے گا اس لئے کہا تد اچھسو کرمانی سکرتانی کرتم اہائیو تے کرما کویو ویدینتے اس لئے کہہ رہی ہیں ہے منوش تے کرما کویو ویدینتے مہرشیگن بتا رہی ہیں کہ تے کرما سکرتانی کرتم اہائیو اچھسو سکرت کرنے کے لئے تو ابھی اہائیو مہنے یہیں یہیں مطلب ابھی اسی جنم میں نہیں اسی پل کیونکہ جنم کتنا ہے ہمارے کو پتہ نہیں ہے اہائیو مہنے ابھی سدھیا سدھر بھوین اس کی سدھی کب ہو مجھے دھرمارت کام موکش کی سدھیا سدھیا مطلب آج آج مطلب ابھی اب یادی میں دھرمارت کام سے موکش سے یکت ہوں تو اگلیکشن بھی ہو جاؤں گا اب نہیں ہوں تو اگلیکشن کی کیا گارنٹی جو اب ہوں وہی اگلیکشن میں ٹرانسفر ہونا ہے اس لیے یہ بات کئی بار ویسے بھی ہم نے کئی بار چرچہ کی ہے خوش ہو کر کے خوشی کو پانا ہے مکت ہو کر کے مکتی کو پانا ہے تو ایسا ہوگا تب خوشی ملے گی نہیں خوش ہو کر کے پھر اس کو پانا ہے ابھی بھی خوش پانے کے بعد اور خوش نہیں تو پھر وہ ملے گا تب تک تو پھر ہم نا خوشی رہیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں ہے منوش ایسا رشیگن کہہ رہے ہیں کہ تُو یہیں ابھی اسی جنم میں نہیں آج ہی ابھی سکرت کرم کرنے کی اچھا کر سکرت ہی کر تسمات اچھا سو کرمانی سکرتہ نہیں کرتوں کرموں کو سکرت کرنے کے لیے اچھی طرح کرنے کے لیے یہ ہیو اچھا سو یہیں پر اچھا کر پردھان کرم پردھان کرم کے اوپگمنم اوپگمنم مانے ادھینتا پردھان کرم کیسے بنا لے اپنے سکرت تو جیسے یہ لوگ جو یجیاں دی کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں یتر ادم اکتم اس کے لیے یہ بڑے بڑے یجیاں یاگ آدھی کرنے والے ویکتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیات سوالپم سنکر سپریہار سپرتیو مرش کشلسی نے اپکرشالیم کہہ رہے ہیں سیات سوالپم سنکر کوئی کہہ جے آپ تو یہ یجیاں یاگ آدھی کر رہے ہو اس میں بھی تو ہنسہ ہوتی ہے آپ ان پیدا کر رہے ہو کھیتی میں جب حل چلاتے ہو تو اس میں کتنے کیڑے مر جاتے ہیں تو وہاں بھی تو ہنسہ ہوتی ہے تو ایسے ہنسہ سوچ سوچ تو پھر کچھ بھی کرے ہی نا ویکتی تو کچھ لوگ پھر اسی ٹریک پہ چل پڑتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو ایسی تو کوئی ستھیتی ہوتی نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مان لو سیات سوالپم سنکر ہے تھوڑا سا اس میں سمیشن ہو بھی گیا ہنسہ کا تو بھی پونے جیادہ ہے کھیتی کر رہے ہیں تو کتنے لوگوں کون مل رہا ہے چڑیا کو مل رہا ہے گائے کو مل رہا ہے چوہے کو مل رہا ہے جو وہاں رہتے ہیں چینٹی کو مل رہا ہے پھر اس منوشے کے گھر میں اس کے بال بچوں کو مل رہا ہے پھر جو بکشا لینے کے لیے گھر میں آتے ہیں ان کو مل رہا ہے پھر گھر میں جو آتی تھی آتے ہیں ان کو مل رہا ہے پھر جو دان لینے آتے ہیں ان کو مل رہا ہے کتنے لوگوں کو مل رہا ہے اور یدھی اس کو بیچ دے تو پھر اس کو خریدیں گے ان لوگوں کو مل رہا ہے اس میں تھوڑی تو ہنسا ہوتی ہے لیکن اس کا جو فل ہے وہ ہے سورگ تو کہہ رہے ہیں سورگ میں تھوڑا بہت کہیں اس جو ہنسا ہوئی تھی سورگ میں جا کر تھوڑی بہت اس ہنسا کا فل مل بھی گیا تو سہلیں گے وہ کیا ہے سہ پریہارا سہ پرتیو مرشا سہ پریہارا مانے ہٹانے یوگیا اس کو ہٹا دیں گے جب انہیں زیادہ بڑھ گئی تو تھوڑا بہت پاپ بھی آ گیا تو ہٹا دیں گے ہم اس کو اور سہ پرتیو مرشا مانے سہ سہن کرنے یوگیا مان لو آروج یہ بہت اچھا ہے اور کسی دن تھوڑا سا سردرد ہو بھی گیا کسی کو کوئی بات نہیں اس کو سہلیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ویائیام کرتے کرتے بھی سردرد آ گیا یادی تو کل سے ویائیام بند ایسا نہیں کہیں گے شکتی زیادہ ہے نا تو یہ تھوڑا سا بچا ہے اس کو کل پھر پورا کریں گے ابھی سمیں ہو گیا Aum Shanti 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 Shri Guru Bhyo Namah